یہ جو ایک کورونا وائرس کا ایک ایشو اٹھا ہے اس میں صرف نہ صرف ہم ڈاکٹرز آپ صافی حضرات تمام عوام کا یہ ایشو ہے اس میں ہم سب نے مل بیٹھ کے ایک ایسا لاحامل اختیار کرنا ہے جو اس عوام کو اس سوائیٹی کو اس بلا سے نجات دلا سکے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پچھلے دو ہفتے پہلے تین مہینے سے یہ ایک بات چل رہی تھی چائنہ میں جب کورونا وائرس آیا تھا تب سے پاکستان اور بلوستان گورنمنٹ کو یہ آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اس کے لئے اپنے انتظامات کیے جائیں لیکن بارہا یاد دیانی کے باوجود ہماری پریس کانفرنس دو ہفتے پہلے بھی ہو چکی تھی کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اور یہ وائرس کہاں تک پہل سکتا ہے جو خطشات ہم نے پہلے بیان کیے تھے وہی چیز سامنے آ رہی ہے یورپ جیسے ممالک جہاں پر ایلت کی فیسلیٹریز ہم سے کافی زیادہ ہے وہاں پہ آج پچھلے ایک ہفتے کی جو ریپورٹ سے ایک دن میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانے زائے ہو رہی ہیں تو ہماری کنڈیشن اس سے بڑی بتر ہوگی اور یہ جو خدا نہ خواستہ ابھی مزید ہم یہ نہ کہیں کہ ہم میں یہ چیز آئے گی یہ کوئلٹا شہر میں اسپیشلی یہ چیز آ چکی ہے اور کیسز اب اراؤنڈ فیفٹی سے آبا کر چکے ہیں اور رات تک میرے خواستے سکسٹی تک جو کٹس انہوں نے منگوائی ان میں ٹیسٹ کے بعد ایکسپیکٹڈ سکسٹی سے آبا ہو جائیں گے اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کا علاج کیا ہے ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم شروع دن سے یہ کہا رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے ٹیکنیکل لوگوں کی حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روکتام کی جائے ہمارے ہم بدقسمتی سے یہ فیصلے جو کر رہے ہیں ان کو اس چیز کی نویت کا احساس نہیں یا پھر وہ سنجیدہ نہیں میرا خیال سے اب ہم جب دیکھ رہے ہیں سیکرٹی ایلت سپیشل سیکرٹی ایلت خاص طور پر ان کر رہے ہوئے یا انتہائی غیر سنجیدہ ہے وہ مختلف سینٹرز میں جا کے یہ پیغام دے رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں وہاں وہ اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کٹس آویلیبل نہیں ہیں پوزیٹیو کیسز ہیں اور ہم ان کے قریب کیسے جائیں وہاں پہ ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم الٹا لٹکا دیں گے آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے ڈیوٹی کرنا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے لیکن سہولیات فرام کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو ایسے نائل لوگوں سے کم از کم ہم سب مل بیٹھ کے وزیرالہ سے اپیل کرتے ہیں جو ہمارے ایلس منسٹری بھی ان کے پاس ہے کہ ایسے نائل لوگوں کے خلاف فوراً ایکشن لیا جائے ٹیکنیکل لوگوں کو آگے لائے جائے تاکہ اس بلا سے نمٹنے کے لئے کم از کم ہم اتنا رزق نہیں لے سکتے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں اور افتہ دس دن کے بعد پھر ہم پشتاتے رہے ہیں ایسے نائل لوگوں کو بلکل اٹھایا جائے اس میں سے جو سیکرٹری ایلتھ اور آج اور کل سے پچھلے پانچ دنوں سے ڈاکٹرز کام پر کافی پریشر ہے کہ ہم بغیر کسی سہولت کے ڈیوٹی سرمجان دے رہے ہیں ہم نے ہمیں آر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی خطرناک صورتح میں ڈیوٹیز ہمارے اپنی فیملیز کی طرف سے سیریس کنسنڈ ہے لیکن ہم پھر بھی ڈیوٹیز اس لیے دے رہے ہیں کہ آج کل پرسوں کب یہ سہولیت مہیا کی جائے گی آج بھی سپیشل سیکرٹری ایلتھ اور سیکرٹری جب کورنٹائن جاتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سہولیت نہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو ملٹا لٹکا دیں گے یہ ان کا ون لائن بجٹ آیا ہوا ہے نان آڈیٹیپل بجٹ ہے اس میں یہ بجٹ کہاں جا رہے ہیں یہ سہولیت جہاں پہ میڈیا پہ یہ دکھایا رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیز پروائیٹ کر دی وہ ترشی کیر ہسپیٹل میں سیوال ہسپیٹل میں یہ ہم ڈاکٹرز آپ کے پاس موجود ہیں اسی اپنے کپڑوں میں اسی طریقے سے ہم مریضوں کو دیکھ رہے ہیں میرا خیال سے اس کے خلاف اب ہم سب کو ایک آواز ہونا ہوگا کہ یا تو یہ لوگ بالکل سائٹ پہ ہو جائیں یہ ہمیں آگے چھوڑا جائے کہ فیصلے ہم کریں کہ ہم نے کیسے کریں کیونکہ ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے دو ہفتے کم گزار دیئے یا پھر وزیراعہ صاحب خود اسپیکشن لے ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں اس سے نیچے سیکرٹری ہیلتھ ہو چاہے دوسرے ہوں ہیلتھ کے نمائندے اس سے ہم بیٹھنے کے لئے بلکل تیار نہیں کیونکہ ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہم لگا چکے ہیں اس کے علاوہ کل بھی کور کمیٹی کی جو میٹنگ بھی تھی چیف سیکرٹری صاحب موجود تھے اس کمیٹی میں میں موجود تھا اس کمیٹی کا جو ایلتھ کے حوالے سے پروڈکشن تھی اس میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کیونکہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں اوپیڈیز چار سے پانچ ہزار پیشنٹ ڈیلی آ رہے ہیں ان میں سے ایک کورونا مریض آنے کا مطلب ہو گیا کہ چار ہزار لوگوں کو آپ نے ایکسپوز کیا ہے ایک طرف گورنمنٹ دس لوگوں پر دفعہ ایک سچوالیس لگا رہی ہے دوسری طرف آپ پانچ سو آزار مریض کو ایک اوپیڈی کے اندر اکٹا کر دیتے ہو تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ایک سازش کی جا رہی ہے یہاں سے آسپٹل سے ہی کورونا وائرس کو پیلانے کی خلاف پیلانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے تو اس پر جو ہم نے ایز ای ٹیکنیکل ہم جو کور کمیٹی میں ڈاکٹرز موجود تھے میں نے ڈاکٹر شیرین خان صاحب نے ہم نے یہ مشورہ دیا کم از کم الیکٹیو سرمیسز اور اوپیڈیز فوراں حکومت بند کر دے کم از کم اسپطال میں رش کم ہو آپ سہولیات فوراں دو کیونکہ اب ابھی تک بھی ڈاکٹرز کو ہم بمجبوری ہم نے ان کو مجبور کیا ہے کہ اس عوام کو ہم اس حکومت کے بلبوتے پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن جس طرح کے کیسز آ رہے ہیں اگر ایک سے دو کیسز ڈاکٹرز پیرامیڈکس میں آنا شروع ہو گئے تو میرا خیال سے پھر ہمارے بس میں بھی نہیں ہوگا ہمیں بھی ڈاکٹرز کو لانا اور ان سے یہ کہنا کہ ڈیوٹی سر انجام دیں بغیر سہولیات کی یہ ہمارے لئے بھی انتہائی مشکل ہو جائے گا یہاں پہ تین میڈکل کالیج ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بند کی گئی یہاں پہ جو سیکٹریٹ میں جو سیکٹری ڈیپٹی سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری اور سپیشل سیکٹری ہیں ان کا عملہ صرف اس چیز پہ لگائے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے ہم نے پیسے کمانے ہیں ابھی تک ان کا ایلتھ کے حوالے سے ایک بھی قدم ایسا نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکے کہ ان بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم اس حوالے سے کم از کم ہماری آخری یہ ہوگی کہ ہم منڈے تک انتظار کریں گے منڈے تک ہم سی ایم صاحب کا انتظار کریں گے کہ اس منڈے تک اگر سی ایم صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے کہ کورنٹائن کہاں بنانا ہے آئیسولیشن سینٹر کہاں بنانا ہے یہ تجویز ایلتھ سے آپ نے لینی ہے یا ایسے نان ٹیکنیکل لوگوں سے لینی ہے ابھی بھی ہمیں کہا جارے ہیں ایم ایس اور سیوال اسپسال اور بی ایم سی کو یہ ریٹرن میں دیا گیا کہ آپ آئیسولیشن سینٹر اور کورنٹائن بنائیں یہ نان ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ کورنٹائن یا آئیسولیشن سینٹر ترشی کیر اسپسال میں بنانے کا مقصد یہ ہو گیا کہ اسپسال میں اگر پانچ سو سے آزار مریض داخل ہیں ان کی جان جو دوسری بیماریاں صرف کورونا نہیں اور بھی بیماریاں موجود ہیں ان کی جان کو شدید خطرات لائک ہیں ہم اپنی تجاویز ان میں دیں گے ہم ان کو مختلف جگہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چاہے وہ سیولیشن سینٹر بنائیں کورنٹائن بنائیں یا باہر بنائیں ڈیوٹیز ہم ڈاکٹرز نے دینی ہے لیکن ہم ان مریضوں کی جان خطرے میں نہیں جات سکتے اس کے لیے ہمارے پاس مختلف آپشن ہے گورنمنٹ ہم سے پوچھے گی کم از کم اسپتال کے قریب یہ ہو پہلے تو ہماری یہ ہوگی کہ شہر سے باہر ہو اگر پھر بھی کرنا ہے ہمارے پاس آفیسر کلب سیول ہسپتال کے قریب ہے کیونکہ آئیسولیشن کا مطلب ہوگا ایک مریض ایک کمرہ ایک واش روم اس سے باہر دوسرے کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ نہ ہو وہاں پہ ڈاکٹر جو جائے گا اس کی پوری کمپلیٹ کٹ ہوگی تاکہ یہ مرض نہ ڈاکٹرز کو پہلے نہ اس کے طرح دوسرے مریضوں کو پہلے اس کے علاوہ ایم پی آسٹرل ہوگا یا آپ نے کوئی اوٹلز آئر کرنے ہوں گے یا بیوٹمز میں آپ نے جو نے ایک شہر سے باہر ایسے جگہ یہ فوراں سے پہلے اسے انتظامات کرنے ہوں گے ترشی کیر کے عوالے سے ترشی کیر کے اندر نہ کوئی کورنٹائن نہ کوئی آسولیشن سینٹر کی ضرورت ہے یہ انتہائی خطرناک قدم ہے جو نان ٹیکنیکل لوگ یہ بار آر لیٹر لکھ رہے ہیں ہم اس کے خلاف پہلے سے کھڑیں اور آگے بھی ہم اس کی مضائمت کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو مریضوں کے جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا احساس نہ چیف سیکرٹی صاحب کو ہے نہ سیکرٹی ہیلتھ کو ہے نہ دوسروں کو ہے یہ ٹیکنیکل لوگوں کم از کم جو ہم نے اپنے سینئر ڈاکٹرز کو بھی اس پہ آن بورڈ لیا ہے ان کو بھی یہ کہا ہے آج وہ بھی اپنی ایڈوائزری کمیٹی بنا دیں گے یہ ایڈوائزری کمیٹی آپ کو مشاورت دے گی اس مشاورت پہ من ہن عمل کرنا یہ سی ایم صاحب کو اب یہ کام کرنا ہوگا سینڈ کم از کم پاکستان میں جو سب سے بہتر ابھی جا رہے ہیں وہ سینڈ کی گورنمنٹ جا رہی ہیں وہاں پہ فیصلے وہاں نان ٹیکنیکل لوگ نہیں کر رہے ہیں سی ایم سینڈ نے جو بھی فیصلے کیے وہاں ٹیکنیکل لوگ ڈاکٹرز کو آگے کر کے کہ کیسے اس کو بچانا ہے ابھی کورونا وائرس کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا ٹریٹمنٹ صرف ایک ہے وہ ہے پریونشن یہ ایک بندے سے پانچ بندوں سے پانچ سے پچاس کو ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ چین ہمیں توڑنا ہوگا یہ چین کیسے توڑا جائے گا جو بھی سسپیکٹڈ ہے اس کو علیدہ کرنا ہے جو پوزیٹیو آگیا اس کو علیدہ کرنا ہے ان کے پاس جو کنٹیکٹ جا رہے ہیں ان کو کمپلیٹ کٹ فرام کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے وینٹیلیٹر کی تعداد ساری دنیا میں کم ہے لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دنیا کے سامنے یہ پیغام دیں کہ بلوشتان جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رکبے کے لیاسے یہاں پہ صرف گیارہ وینٹیلیٹر موجود ہیں گیارہ وینٹیلیٹر کا مطلب ہے کہ یہ مریض اگر گیارہ مریض صرف آ جائیں اس کے بعد بارویں مریض کے لیے ہمارے پاس کوئی سہولت موجود نہیں تو یہ پیغام دینا آپ کے توسط سے ہم بلوشتان حکومت کو سپیشٹری سیم بلوشتان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم ٹیکنیکل لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں سیکرٹری سیہت اور یہ جو محکمہ سیہت کا جو روائیہ ہے بارہا ان کے روائیہ فیسلیٹیس مہینہ نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کرپشن اپنے کرتے رہے کرتے رہے اور ڈاکٹرز کو یہ یومیلیٹ کر کے یہ کہیں ہم ڈیوٹری سے کبھی نہیں جائیں گے بھاگیں گے ہم اپنی ڈیوٹری سرانجام دیتے رہیں گے لیکن پانچ دن کے بعد پانچ دن کے بعد سیہم صاحب سے اگر ہماری یہ سہولیات کی چیزیں پوری نہیں کی جائے تو ہمیں وہ بھی فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ہم نے پھر ڈاکٹرز کمیونٹی اس کے سیہت کے حوالے سے جو ہمیں خطشات ہیں اس پر پھر ہمیں وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جو ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ فیصلے کریں ہم ڈیوٹری سے بیڈرار نہیں ہونا چاہتے لیکن یہ حکومت یہ اپنے رویے سے ہمیں مجبور کر رہی ہے لیکن ہم اس عوام کو اس بے اس حکومت اور ان کے جو محکمہ سیحت کے جو بے اس اور غیر ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں نہ ان کے کسی بات پر ہمیں اب یقین ہیں کیونکہ ان کے رویوں کی وجہ سے آج کوئلٹر شہر انتہائی خطرناک دولاک جگہوں پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ابھی کنٹیکٹ کیا جا رہے ہیں دوسرے ارگنیشن کی طرف سے کہ کوئلٹر شہر اگر بند ہوتا ہے تو خوراک ہم ار گھر کو پہنچانے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم محکمہ سیحت کی طرف سے ہمیں کوئی ہمیں کوئی سن نہیں رہا ہم کالز کر رہے ہیں وہاں سے جواب آتا ہے کہ نہیں آپ ہمیں خوراک نہیں دو تو آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ بجٹ کتنا دے رہے ہو ہمیں کیش میں آپ کیا دے رہے ہو یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ سب کسی کو یہ احساس نہیں کہ یہاں شہر تباہی کی طرف جا رہا ہے ان کو صرف ان کی نظریں ڈالر پر پڑی ہوئے کرپشن پر پڑی ہوئے کم از کم ہم اس شہر کو اس حوام کو اس حکومت کے سامنے نہیں چھوڑ سکتے ہم منڈے تک اپنی سرویسز اسی طرح دیتے رہیں گے میں انوائل ہمارے جو خطرات ہیں ہم اپنے ڈاکٹرز کو بھی اپنی احتیاط کی تاقید کر رہے ہیں منڈے تک اگر سیم بلوچستان نے ہم سے رابطہ کیا ان سے سیریس ہمیں کم از کم ہمیں ایک بندہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ اس عوام کے ساتھ ہے وہ سیم بلوچستان ہے جو ہمارے ایلتھ کی منسٹری بھی ان کے ساتھ ہے اگر ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں اور وہ ہمیں یہ شورٹی دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا آپ کی تجاویز پر عمل کیا جائے گا اور آپ کو وہ سہولیات دی جائیں گی کہ آپ ان مریضوں کے خدمت کر سکے تو ہم اپنی سرویسز جاری دکھیں گے ورنہ اس منڈے کو ہم اپنا آئندہ کا لاحامل دیں گے اور جس میں ہمیں وہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جس میں پھر آپ کو ہمارے ساتھ ہونا ہوگا کہ ایسے حکومت کو مجبور کیا جائے گا اس عوام کے لئے کل کور کمیٹی کے حوالے سے کل کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہی بات سی ایم صاحب نے بھی کی تھی کہ جب ڈاکٹرز ہمیں ڈالا اس لیے گیا تھا کہ آپ جو ٹیکنیکل لوگ ہو آپ مشورے دے ہوگے انہوں نے ماننے کل دو ڈاکٹرز ہم موجود تھے ڈاکٹر شیرین خان پرمنوجیس جو چیز سپیشلیسٹ ہیں وہ پورے بلوشتان کے آپ سب ان کو جانتے ہیں اور میں ینگ ڈاکٹرز سوشن کی طرف سے موجود تھا ہم دونوں کی رائے ایک ہی تھی کہ اوپیڈیز میں رش بنانے کا مقصد آپ نے سیکرٹریٹ بند کر دیا ہے سیکرٹریٹ سے زیرو پائنٹ فائف پرسنٹ چانس بھی نہیں ہے کورونا پیلنے کا آپ نے بازار بند کیے ایک پرسنٹ چانس نہیں ہے پیلنے کا جہاں سے کورونا پیلنے کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ آسپٹلز ہیں وہاں کی اوپیڈیز ہیں آپ اس پر فیصلہ نہیں لے رہے ہو وہاں پہ آپ سیاسی وجوات یا کسی بھی وجوات سے ہمیں تو ان کی نیت سے کل یہ پتا چلا کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے تمام کمیونٹی چاہے وہ ڈاکٹر ہو حوام ہو پیرامیڈکس ہو ان میں یہ پیل جائیں اس کے بعد ہم کہیں کہ ہمارے جس طرح کے وزیعظم صاحب کے رئے کہ ہم انڈز اپ دنیا میں لوگ مر رہے ہیں تو آپ بھی مر جائیں اس میں طریقہ کار ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے اوپیڈی سرویسز کے لیے یہ جو منڈے تک ہم نے ٹائم دیا ہے اس میں ہم الٹرنیٹ طریقہ کار ڈونڈ رہے ہیں الٹرنیٹ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم ایمرجنسی میں جو بھی پیشنٹ آئیں گے ان کو اپنے وارڈوں میں ڈیل کریں گے ایک جگہ راش نہ بنائیں ایک مریض کی وجہ سے پچاس لوگوں کو نقصان نہ پہنچیں ہم ار وارڈ میں نیرو سرجی کا مریض نیرو سرجی وارڈ میں دیکھا جائے گا اورتوپیڈک کا اورتوپیڈک تاکہ ایک اوپیڈی کی بیڈنگ کے اندر سارے لوگ اکٹے نہ ہوں ہم ار وارڈ کے اندر تمام ڈاکٹرز کو ہم نے پہلے سے تاقید کی کہ ایک ڈاکٹر بھی چھٹی پہ نہیں جائے گا تمام ڈاکٹرز ہمارے اپنے ڈاکٹرز بھی ہیں کوئی بھی پرسنل چھٹی نہیں کرے گا سب اپنے وارڈ کے اندر موجود ہوں گے جتنے بھی پیشنٹ آئیں گے ان کو وارڈ کے اندر دیکھا جائے گا ایسے طریقے سے دیکھا جائے گا کہ ایک وقت میں ایک مریض آپ کے سامنے ہو یہ نہ ہو کہ دس مریض ایک ساتھ ہوں جس نے سب میں پہلنے کا خطرہ ہو ہم اپنا لاحامل ان کے ساتھ دیں گے کیونکہ عوام کے لئے ہم کوئی مشکلات پیدا نہیں کریں گے لیکن اس حکومت کو ہم مجبور کریں گے اس چیز پہ کہ وہ عوام کو سہولیات دیں ہم سیول ہسپٹل کی اوپیڈی کے حوالے سے تو ہم خود اعلان کر سکتے تھے ہم نے حکومت کو کل یہی کہا کہ تمام ہسپٹلز میں پرائیویٹ ہسپٹل کا رشت اس سے بھی زیادہ ہے ڈاکٹر شیرین خان جو پیلونورجسٹ ہے انہوں نے چار دن پہلے اپنے کلینک بند کر دیا ہے وہ اس چیز کی امیت سمجھ لیں انہوں نے کل بھی کہا کہ جب میں نے بند کر دیا ہے اس کا احساس اس وجہ سے کہ میرے پاس سو مریض ڈیلی آ رہے ہیں سو میں سے ایک کورونا ہوگا تو باقی تمام مریضوں میں وہ پہلے گا یہ اوپیڈیز بند کرنے کے بعد تمام جو پرائیویٹ ہسپٹل میں ہیں یہاں پہ بھی اوپیڈیز پر پابندی لگائی جائے صرف ایمرجنسی سرویسز آپ دیں باقی جو سرویسز ہیں وہ ہسپٹل میں ہمارے ڈاکٹرز موجود ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ ہسپٹل بند ہوگا ہسپٹل میں تمام فیسٹلیز ہوں گی ہم اوپیڈیز میں وہ مریض ان مریضوں کو آگائی مہم بھی دے رہے ہیں کہ کسی کو کمر کی تکریف ہے تین سال سے کم از کم وہ ایک مہینہ آرام سے رہ سکتا ہے کوئی ایسی تکریف ارنیا کا اپریشن ہے وہ ایک دو مہینے لیٹ کی ہو جائے اس کو کوئی نقصہ نہیں پہنچے گا وہ ایسی معمولی تکریف کی وجہ سے اگر ہسپٹل آئیں گے جس کی وجہ سے بڑی بیماری لے کر جائیں گے یہ میرے خیال سے اس میں ہم اپنا الٹیمیٹم جو ہم نے دیا ہوا ہے پانچ دن کے بعد ہم اوپیڈیز کی سرویسز منڈے کا دن جو ہے پانچ دن کا مطلب یہ منڈے جب آ رہا ہے کمنگ منڈے پہ ہم اپنا لاحامل دیں گے کیونکہ اوپیڈیز میں آج بھی جتنا رشتہ ابھی بھی اگر ہم سرویسز دے رہے ہیں بغیر کسی کٹ کے بغیر کسی ماس کے یہ سرویس دینے کا مطلب ہے آپ نے اپنی جان اتیلی پہ رکھی ہوئے ہیں لیکن ہم میرے ساتھ میری فیملی جوڑی ہوئے ہیں میں ایک مریض کو دیکھتا ہوں اگر مجھے ہو جاتا ہے اگر دس مریض جو اس کے بعد آئیں گے اس کو میرے ذریعے پہلنے کا خطشہ ہے یہ پورا شہر لپیٹ میں لے لیا جائے گا تو کم از کم ہم اگر دو بری چیزیں ہیں تو اس میں ہم بڑی بلا سے بچنے کے لیے ایک چوٹا سا ہمیں قربانی دینی پڑے گی تو ہم نے جو نا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہسپٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہسپٹل ہو تمام میں جہاں رش ہوگا جن ہسپٹل میں کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ہسپٹل سے پہلنے کا خطرہ ہے آپ ہسپٹل کے اندر لا رہے ہیں جو مریض پڑے ہوئے ان کا کیا بنے گا ہم از اینگ ڈاکٹرز ہم جتنے بھی انگ ڈاکٹرز ہیں وہ گورنمنٹ ہسپٹل میں ہی کام کر رہے ہیں ہم پرائیویٹ میکام کر رہے ہیں ہم حکومت سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے آپ بند کرا دو ہم اپنی تجاویز اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ خطرہ چاہے وہ گورنمنٹ ہسپٹلز پرائیویٹ ہسپٹلز کو این او سی گورنمنٹ ہسپٹلز دیتی ہے گورنمنٹ ہسپٹلز اگر ایک فیصلہ لیتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں مارکیٹس پبلک ٹرانسپورٹ اور ہمارے شعروں کے درمیان جو پبلک ٹرانسپورٹ چل رہے ہیں وہ اگر بند کر سکتی ہے وہ اس پر بھی ایکشن لے سکتے ہیں انہی پرائیویٹ مالکان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ٹراما کا پیشنٹ آجائے آپ سیولہ ہسپٹال ریفر کریں آپ کے پاس جو مریض آپ ان کو جل سے فارغ کریں جو ڈاکٹرز ہیں وہ سینئر ڈاکٹرز آپ ان سے ہماری بات بھی ہوئی ہے ابھی اس میں جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ گورنمنٹ کی رٹ میٹین اپنی میں رٹ میٹین نہیں کر پا رہی ہے وہ نہ گورنمنٹ کے ہسپٹل تک اپنا فیصلہ کر پا رہی ہے پرائیویٹ ہسپٹل تو سیکنڈ فیز میں آئے گا جو چیز گورنمنٹ آن کر رہی ابھی تک انہوں نے اس پر فیصلہ نہیں کیا جس طرح ڈاکٹر یاسر نے بتایا او پی ڈی ہم نے تین دفعہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی پہلے پریس کانفرنس کے تروں پھر سیکرٹی کے پاس پھر سی ایم کے پاس سی ایم کو ہم نے بہت ہمبل سے ریکویسٹ کی کہ ہم کام کریں گے آپ کے لئے نہیں کر رہے ہیں اپنے لئے کرنے ہیں اس شہر میں اس صوبے میں میرے اپنے بھائی ہیں میرے اپنے رشتدار ہیں میرے اپنے اس آوان میں اون کرتا ہوں اس سب کو میں انہی کے لئے کام کر رہا ہوں اور اس سے بڑھ کر میری جو ہائپوکرٹک اوت ہے جو میری ٹریننگ ہوئی ہے اسی بیماریوں کو ٹیکل کرنے کے لئے ہوئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میری زندگی پہ کھیل کے مجھے قربانی کا بکرا بنا کہ آپ مجھے آگے کھڑا کر دیں کہ آپ ہی جائیں آپ اس کو ٹیکل کریں پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ چاہے وہ گلپز ہو ماسک ہو کٹ ہو وہ آپ مجھے دیں میں ان مریضوں کا بھی لاج کروں گا اس بیماری کو مزید پھیلنے کے لئے آپ اپیڈیز کو بند کریں کوارنٹین مخصوص جگہ پہ بنائیں ہسپٹل سے دور رکھیں شہر سے دور رکھیں یہ ساری چیزیں سی ایم تک پہنچائی گئی پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک بات شاید وہ کی میرے خیال میں یہ جان بوجھ کر ڈاکٹر کی آواف کو جو وزیر اسیات ہے اور ہمارے وزیرالہ صاحب ہیں ان تک نہیں پہنچائی جا رہی ہے جو نان اڈیٹیبل بجٹ ہے ساری نظر اس پہ پڑی ہوئی ہے تو یہ بہت افسوسناک ہے ہمیں میڈیا پر سن زورت سے ہٹ کر ایز آئی سن اف سوائل اور ایز آئی ریسپونسیبل ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے بچانا ہے ہم ڈیوٹی کریں گے لازمی ڈیوٹی کریں گے اور ہر صورت میں کریں گے لیکن اس کے بدلے یہ نہیں کہ آپ میرے جان پہ کھیل کے مجھے قربانی کا بکرا بنا